تو آسے سواستر سرکشہ سبتہ اور سخت ہوا ہے اور اب ایپاس کی ضرورت ہوگی آپ اگر دوسرے راججے سے آ رہے ہیں اپنے راججے یا پھر آپ ایک زلے سے دوسرے زلے جانا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ کو ایپاس کی ضرورت ہوگی لوکل مومنٹ پر بھی ایپاس کی ضرورت ہوگی تاکہ لوگ کم گھروں سے نکلیں اور کرونا کے چین کو ہم توڑ سکیں ہمارے سے ہوں کہ انکور ہمارے ساتھ جڑے ویناچی سے انکور کا روک کرتے ہیں انکور اس نئی سکتی کا اثر دکھ رہا ہے کہ راجدھانی کی سرکوں پر گلکل اچھا دیکھیں آج سے سواسترکشہ سبتہ میں کافی سکتی برتی جائے گی ایسے میں اگر بات کریں آج راجدھانی رانچی کی تو لگ بگ نو بجے کے آس پاس پولیس پرساسن جو ہے وہ مستعد دکھنے والی ہے کیونکہ نو بجے کے بعد ہی سکھا گیا تھا کہ سکتی جو ہے وہ تھوڑی سی دیکھنے کو مل جائے گی ابھی راجدھانی رانچی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو رانچی کا لالپور چوک ہے یہاں پر پولیس پرساسن جو ہے وہ نہیں ہے لیکن نو بجے کے بعد انمان جتا جا رہا ہے کہ یہاں پر سکتی جو ہے راجدھانی رانچی میں سکتی جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی ساتھی ساتھ جو ای پاس کی بات جو کہی گئی تھی جو ای پاس لگا کر لوگ کو گھومنا ہے اس پر بھی جو ہے چیکنگ ابھیان جو ہے وہ چلائے جائے گا اور جو لوگ بھی انعوشک گھومتے میں ملیں گے ان پر کڑی کروائی جو ہے پولیس پرساسن دوارہ کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں بات کرے آشیا تو آپ سے کچھ ہی دیر میں جو ہے چاہے سبزی بزاروں کی بات کرے چاہے سلکوں کی بات کرے چوک چوراہوں کی بات کرے تو سکتی جو ہے وہ کڑی ہو جائے گی اور لگ بک نو بجے کے بعد جو ہے پولیس پرساسن جو ہے سبھی چوک چوراہوں میں چکی آج پہلا دن ہے سکتی کا آج پہلا دن ہے تو تھوڑی چھوٹ دی گئی ہے لیکن ایسا روز نہیں دیکھنے کو ملے گا ہر روز سبح چھے ویے سے ہی چیکنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں بات کرے تو آج چکی پہلا دن ہے تو آج لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے سبزی لینے کا باقی اپنے جو بھی ضروری کام ہے وہ کرنے کا لیکن اب سے تھوڑی دیر بعد سکتی جو ہے وہ برتی جائے گی اور انعورشک لوگوں پر کاروائی بھی کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے سرکار نے یہ کہا تھا چاہی سولہ مائی جو کی آج کی تاریخ ہے آج سے جو ہے سواس ورکچہ سپتہ پر کئی پابندیاں رہے گی ای پاس جو ہے لوگوں کو ای پاس لگا کر ہی جوسرے راج جو ہے جانے کے انومتی دی جائے گی چاہے دوسرے جلوں میں جانے کے انومتی دی جائے گی ان سب کی بیچ جو بڑے مالوہاک گاڑیاں ہیں جن سے سامانوں کے آواجہ ہی ہوتی ہے کیا وہ انہیں بھی ای پاس کی ضرورت ہوگی یا اس دارے سے وہ باہر ہیں بلکل آج سے میں آپ کو بتا دوں کی جو ای پاس جو ہے وہ ان جو مالوہاک جو واہن ہیں ان کو بھی ای پاس کی ضرورت ہے حالانکہ جو ہائی ویز میں جو ٹرک چلتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں وہاں پر ہائی ویز پٹرولنگ کی جارہی ہے اور وہاں پر بھی چیکنگ کیا جارہا ہے تو ای پاس کی ضرورت مالوہاک واہن کو بھی رہے گی اور ای پاس کس طریقے سے لینا ہے یہ پہلے ہی ٹرول فری نمبر جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ای پاس پانے کے لیے جو ہے اپنے کام کی جو بھی آپشن آتے ہیں سائٹ پر وہ سائٹ پر بھرنا ہے اور اس کے بعد ای پاس مل جاتی ہے حالانکہ کنفیوزن بہت ہے لوگوں میں چکے آج پہلا دینے لیکن سرکارہ کہنا ہے دی ٹیو کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے ای پاس کی جو سبیدہ ہے وہ آسان کر دی جائے گی اور لوگوں کو اگر بہت ضروری کام ہے تو انہیں ای پاس دے دیا جائے گا فلحال اگر بات کرے تو بڑے مالواق وہاں کو بھی پاس لینا ہے اور ہائیوے میں پیٹرولنگ کی جاری ہے اور چیکنگ ابھیان جو ہے آپ سے کچھ دیر میں شروع ہو جائے گی رازدھانی رانچی میں بھی شروع ہو جائے گی اور تمام چوک چراؤں کے ساتھ ساتھ باہر ہائیوے میں بھی چیکنگ جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی اور انہاورشک لوگوں پر کڑی کرواہی کی جائے گی آشیا انکر جو میڈیکل کے لیے چھوٹ ملی ہے ہیلتھ کے لیے کہ آپ کو پاس انہیں کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل کے لیے لیکن آپ اسپتال جائیں گے اس طوران تو کئی بار پریشان ہونا پڑے گا جہاں پر بھی پولیس آپ کو روکے گی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اسپتال جا رہے ہیں آپ کے پاس اگر پریسکپشن نہیں ہوا پہلی بار آپ دکھانے جا رہے ہیں تو بھی دکھتے ہیں بلکل اچھے دیکھیں جس طریقے سے ای پاس کی بات کہی گئی ہے تو ایک بہت بڑی چنوٹی پولیس کو بھی رہے گی کیونکہ پچھلے بار جب سوات سرکشہ سپتہ لگا تھا تو انہاورشک لوگ نہیں گھوم رہے تھے ضروری کام تھا تب ہی لوگ جو ہے دو بجے کے بعد نکل رہے تھے اور جو لوگ نکل رہے تھے ان کے کئی پریجن جو ہے اسپتال میں بھرتی تھے یا پھر ہوم کورنٹین تھے تو دوا لینے کے لیے لوگ نکلتے تھے اب ایک بڑی چنوٹی ہے کیونکہ پولیس کو روکنا ہے اور انسے ای پاس مانگنی ہے لیکن اگر میڈیکل کی چھوٹ دی گئی ہے اور لوگ جو ہیں اگر واقعی میں اپنے پریجنوں کے لیے یا اپنے پریجنوں کو اسپتال پہنچانے یا ملنے کے لیے یا دوا پہنچانے جا رہے ہیں تو ان کو چھوٹ دی جائے گی لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو دوائی کے آر میں جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں ان پر سکت پابندی ہوگی اگر پریجنوں کو چیک کیا جائے گا اور اگر ان کے پریجن اگر بھرتی ہے تو اسپتال کے کاغلات بھی چیکنگ کیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں پولیس روکی گی ضرور لیکن اگر جنوین لوگ جنوین نکل رہے ہیں تو ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا ان پر کروائی نہیں کی جائے گی لیکن اگر آناورشک لوگ نکل رہے ہیں تو ان پر سکت کروائی پولیس پرساسان آج سے کرنے جاری یہ آشیا دلیپ بھی جڑے ہوئے ہیں دلیپ سکتیاں آج سے لاکھو ہو گئی کل بھی آپ نے دکھائے کہ کس طرح تمام چکناکوں پر مستعد کیے جا رہے تھے جھبان آج اس کا کتنا سکتی سے پالن ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تیکھ بلکل ابھی صبح کا وقت ہے اکہ دو کا بائک اور اکہ دو کا واہن فورویلر بھی دیکھ جا رہے ہیں حالانکہ ابھی پولیس کی سکتی سڑک پہ نہیں دیکھ رہے لیکن جیسے دن ڈھلیں گے پولیس کی سکتی دیکھے گی جلہ پرساسن کا سکتی دیکھے گا اور جاہیر سی بات ہے کہ اب جب ای پاس چیک کیے جائیں گے کہ آپ جروری کام سے نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں ای پاس آپ نے بنایا نہیں بنایا ای پاس بنایا تو کیا کارن کیا دیئے ہیں تو جب ان سم بندوں پہ جب چیک پوشٹ پہ پولیس جب مستہد رہ گے اور جہاں چھو گی تب ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پہ بھیڑ کم ہو جائے گے لیکن بڑی بسے پورے طریقے سے بند ہیں اور اکہ دو کا اوٹو چل رہے ہیں جو بس اسٹینڈ کا علاقہ جو ہمیشہ گھاما گھامی رہتا تھا کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی آج پورا بس اسٹینڈ کھالی دیکھ رہا ہے سناٹا پس رہا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کا اندر بھی اس بات کو لے کر کے جاگروتہ آ گیا ہے کہ کورونا سے لڑنا ہے کورونا ہماری کو مات دن اور ایسے میں سرکار نے جو لوگ ڈاؤن یہ کیا سکتا ہے کہ چوتھا سرکچہ سپتہ جو جاری کیا اس میں کئی پرکار کی سکتی کو لاغو کرنے کی سفاری سے کیا اور سکتی دیکھ بھی رہی ہے تو ایسے میں کہا سکتا ہے کہ یہ سکتی سے کورونا پر کابو آرام سے پائے جا سکتا ہے حالانکہ دنواز جلے میں جو بھی بنگال کے بورڈر کے علاقے ہیں چار بورڈر کے علاقے ہیں ان بورڈر کے علاقے کو سیل کر دیا اور بنگال سے جو بھی لوگ جھارکڑ میں پرویس کریں گے پہلے ان کی کورونا جانچ ہوگی اور کارن جانے جائیں گے کہ آپ keiner کس کن کارنوں سے جھارکڑ میں آ رہا ہے اور جھارکڑ پرویس کرے تو کتنے دنوں میں واپس جائیں گے تو تمام باتوں پر جلا پرساسن نجر رکھے ہوئے کافی چوکسی بڑھتی جاری ہے دلپ تو وہ ٹریک کیسے کیے جائیں گے 72 گھنٹے کی چھوٹ ہے 72 گھنٹے کی لیمٹ ہے کہ آپ کو کارنٹین نہیں ہونا ہوگا لیکن جو یہ 7 دن کارنٹین ہونے کا آدیش ہے جو یہاں رہیں گے وہ ٹریک کیسے کیا جائے گا دیکھیں بلکل جو ای پاس جو نرگت کیے جائیں گے بنگال سے آپ جھارکن کی اور آ رہے تو بنگال میں بھی لوگ ڈاؤن لگ ہوئے تو جہیڑ سی بات ہے بنگال سے جھارکن آنے کے لیے بھی آپ کو ایسی سویدھاؤں سے گزرنا ہوگا جو بورڈر علاقہ ہے اس جگہ پہ سکتی سے کورونا جانچ کیا جا رہا ہے جو پدادکاری ہیں وہاں پہ مستعد رہیں گے جو انہیں سٹاکزاد دکھائے جائیں گے ان کا وہ ویریفیکیشن جیلا پرساسن کاریالے سے کریں گے جو دستاویج دکھا رہے ہیں تین دن رہیں گے یا چار دن رہیں گے یا اس سے زیادہ رہیں گے تو آپ خود جلا پرساسن کو جانکاری مل جائے گی کہ آپ دستاویج جتنے دنوں کے دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ دن رہ رہے ہیں اس طریقے سے ٹریک کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات میں بتا دوں کہ بورڈر جو بنایا گیا ہے اسی جگہ پہ کورونا جانچ ہوگا دستاویج جانچ کیے جائیں گے اس کے بعد اندر انٹری ملے گی اور یہی حال رہے گا اگر آپ دنواد سے باہر کی اور جاتے ہیں اور یا پھر دوسرے راج سے دنواد میں آتے ہیں چلیے تو کئی طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ جو یہ کورونا کا سنکرمن ہے یہ چین ہے اسے روکا جا سکے ان سب کی بیچ ایک مضبوط ہتھیار ویکسن بھی ہے تیرے پگر ویکسن کی بات کرے تو کیا اس میں تیرزی اس میں رفتار نظر آ رہی ہے دیکھیں بلکل رفتار آ رہی ہے اور جو ویکسنیشن ہو رہے ہیں جو ویکسنیشن سینٹر ہے وہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن ایک جو آکڑا دھنواد میں دیکھ رہا ہے کل جو یوہا ورگ تھے اٹھارہ سے اٹھارہ ورس سے جو چوالیس ورس کے لوگوں کے لیے جو ویکسنیشن سینٹر کھولے گئے 32 سینٹر یہاں پہ بنایا گئے چار ہزار تین سو لوگوں نے وہاں پہ جا کے ویکسن کر آیا ہے وہاں جو رفتار ہے پہتالیس سے اوپر کا رفتار ہے وہ تھوڑا آکڑا کم گیا ہے اس میں تھوڑی لوگوں کو اور جاگرک ہونے کے جو رہا تھے جس طرح سے یوہاں میں اور اٹھارہ ورس سے اوپر کے لوگوں میں یہ ویکسنیشن کو لے کر کے امید اور ججبہ ہے وہ سینٹر پہ پہنچ رہے ہیں ویکسن لے رہے ہیں وہ امید اور ججبہ پہتالیس ورس کے اوپر کے لوگوں کے اندر نہیں دکھ رہا ہے اس جگہ پہ کافی سنکھیا کم ہو رہی ہے ان میں جو جس طرح سے پچھلے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار لوگ اومڑ رہے تھے پہنچ رہے تھے ویکسن لے رہے تھے لیکن اس طرح کی بھیڑ وہاں پہ نہیں دیکھے جا رہی ہے تو یہ یوہاں کے لیے جو سرکار نے لاغو کیا ہے اس کے اندر پہ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے لوگ پہنچ رہے ہیں اپنا OTP جنریٹ کر رہے ہیں پہنچ رہے ہیں ویکسن لے رہے ہیں اور وہ ایک اتصاہ بھی ہے ان کے اندر کہ کورونا کو مات دینا ہے کورونا سے لڑنا ہے اور بار بار وہ جھرکن سرکار کی بھی تاریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو پہل کی ہے اٹھارہ ورس کے یوہا اور ان سے اوپر کے لوگوں کے لیے ویکسنیشن کا یہ کابلے تاریف ہے جی چلیے شکریہ دلے پرستہ مام جانکاری کے لیے